یہ جو تائم ہے اس تائم کی مثال ربڑ جیسی ہے ایک عیس کا ربڑ لو اس کے دو کنارے سے پکڑ کر کے کھیچو تو ایک بالشت کا ہو جائے گا پھر اس کو چھوڑ دو تو ایک عیس کا ہو جائے گا اسی طرح سے یہ تائم ہے اس تائم یہ تائم ربڑ کی طرح سے کھیچ دیا گیا ہے اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ایک دن اور یہاں کے ہزار سال برابر ہیں یعنی وہاں کا جو ایک دن ہے اس کو یہاں کھیچ کر کے ہزار سال بنا دیئے اسی لئے اس دنیا کے اندر تو آدمی جب زمانہ گزر جاتا ہے تو اٹھ سات سال کا ہو گیا ستر سال کا ہو گیا ستی سال کا ہو گیا گلڑا ہو گیا پیر کسیٹ نے لگا لیکن اللہ کے یہاں جو زمانہ ہے وہ زمانہ وہ کھیچا ہوا نہیں ہے اس لئے وہاں زمانہ گزرتا ہی نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گسل خانے میں سے نہا کر نکلے تھے اور بالوں بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا اس زمانے میں تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے پھر ہرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے آسمانہ پر لے گئے اب قیامت کے قریب میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر سے دمشق کی جامعہ مسجد کے منارے پر اتارے جائیں گے پھرشتے اتارے لے کر آگ اتاریں گے تب بھی ان کے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا یعنی وہاں زمانہ گزرائی نہیں ہے ابھی تک تو پانی ٹپک ہی رہا ہے اور یہاں زمانہ گزرتا ہے تو بہرحال یہاں اللہ ربڑ کو کھیٹ دیا ہے اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے تمہارے نزدیک کا ایک دن اللہ کے یہاں کے ہزار سال کے برابر ہے یہ تو ایک دیکھتے ہیں اس ربڑ کو اور کھیجو جیسے کپڑا دو کر کے ایک کمزور آدمی لنگی نچوڑے اور اپنی پوری طاقت سے نچوڑ لے ہر اس کو پہلوانا پر نچوڑے گا تو ایک درہ پانے اور نکالے گا تو اسی طریقے پر یہ ربڑ کھیچا ہے اس کو اور طاقت سے کھیچا ہے تو اور بڑ جائے گا اللہ کے یہاں کہتے ہیں جب وہ کھیچتے ہیں تو اتنا ہو جاتا ہے سور مارج میں ہے تعرج الملائکت والروح علی فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سن فَصْوِرْ صَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَدِيبًا اس آیتِ قریمہ میں یہ ہے کہ قیامت کا دن جو اس دنیا کا لاشٹ ڈی ہے لیو ملاخر ہے وہ ایک دن سیفتی تھاؤزن ایئر کا ہے پچاس ہزار سال کا وہ ایک دن ہے قیامت کا جو دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہے کیونکہ دن رات بنتے ہیں سورت نکلتا ہے گروہ ہوتا ہے سورت نکلتا ہے گروہ ہوتا ہے تو چوبیس چوبیس گھنٹے میں رات دن بن جاتے ہیں جب قیامت کا کئے وقت قریب آئے گا تو جیسے بول بیرنگ والا پییا گماتے ہیں وہ پییا گھنٹا رہتا ہے گھنٹا رہتا ہے گھنٹا رہتا ہے جب اس کے ٹھہرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اُلٹا گھنٹا ہے تو اسی طرح جب قیامت کا وقت آئے گا تو سورت جو چل رہا ہے یہ مغرب سے نکلے گا اور مغرب سے نکل کے سر پہ آئے گا پھر ڈوبے گا پھر نکل کے سر پہ آئے گا پھر ڈوبے گا پھر نکل کے سر پہ آئے گا پھر ڈوبے گا اب قیامت شروع ہو گئی جب سورت مغرب سے نکل آئے گا اب قیامت شروع ہو گئی اور اب توبہ کا دروازہ بن ہو گئی اور اب یہ جو لاسٹ ڈے ہے یہ پچاس ہزار سال کا دن ہے اس پچاس ہزار سال میں جتنے معاملات اس دنیا میں پیش آ چکے ہیں وہ سارے معاملات پھر پیش آئیں گے اور پھر جون جون حساب کتاب مکمل ہوگا تو پھر ایک اور بریج رکھا جائے گا اس کا ایک سیرہ زمین پر ہوگا دوسرا سیرہ جنت میں ہوگا اور نیچے ذہنم ہے ہر ایک کو اس پھل سرات پر سے گزر کر کے جنت میں جانا ہے پھر جو جہنمی ہے تو جہنم میں سے آقڑے نکلیں گے اور پکڑ کر کے اسے جہنم میں لے جائیں گے اور جو جنتی ہے وہ گزر جائے گا جنت میں موت جائے گا بیرل میں یہ جو آیت ہے کہ تعرض الملائک توروہ علی فی یوم انکان مقدارہ خمسین الفسنہ اس کی یہ تفسیر ہے یہی صحیح و راجع تفسیر ہے ایک تفسیر دوسری یہ ہے کہ یہ کائنات جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے پچاس ہزار سال جب پورے ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی ایک تفسیر یہ ہے لیکن تفسیر صحیح نہیں ہے جو صحیح عام تمام مفسدین جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو قیامت کا آخری دن ہے وہ اقیلہ الیوم الاخر وہ اقیلہ دن ہی اتنا لمبا ہے مجھ تو یہ سمجھا رہا تھا کہ زمانہ لمبا یہاں ہے اور گزرتا یہاں ہے دوسری دنیا میں یہاں سے ایک سنان کہ جنت جنت ہماری اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کی گئی ہے اور اس میں جو ہورے ہیں قصور ہیں غلمان ہیں وہ اس وقت سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی یہ سمجھے گا تو بہت بڑی ہو جائیں گی ہورے بڑی نہیں ہوں گے وہاں زمانہ ہی نہیں گزرتا ہے زمانہ ہی یہاں گزرتا ہے وہ زمانہ گزرنے سے بڑا بڑی ہوتی ہے اور وہاں زمانہ ہی نہیں گزرتا بہرحال میں کہے یہ رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے اور ایک دن پورا ہونے سے پہلے وہ وعدہ پورا ہو جانا ہے اور سچا وعدہ ہے قرآن میں بھی ہے تورات میں بھی ہے انجل میں بھی ہے فَمَنْ أَوْفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْ شِرُوبِ بَيْعِكُمُ الَّذِي بَعَيَا تُمْ بِ فَسْتَبْ شِرُوبِ بِعِعِكُمُ الَّذِي بَعَيَا تُمْ بِ جان مال بیچ رکھے ہیں اگر اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کی اور اپنا مال اللہ کے لئے خرچ کیا تو اس کے بارے نہیں آرے اس کو وہ خوش ہو جائے کہ اس نے بڑا دن تیسو عدا کیا کیونکہ یہ تو مال چند روزہ ہے جان چند دن کے لئے ہے سو سال کے لئے جان ہے اس کو دے کر کے عبدی جنت تا عبد جنت حاصل کر لی تو اس سے زیادہ بہتر کونسا صدا ہو سکتا ہے